موسیقی دنیا نیوزہ مذاکرات کے دیکھنے والا السلام علیکم میاں شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو آپ کی ترجیح چائنیز ہونی چاہیے یہ شرط آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا چھتر نا کھالی میں رکھو چائنیز میں پھر گانے بھی گانے پڑھیں گے وہ کیسے سناو کو گانا چائنیز میں ہاں ناو چین مجمع پہلی چیز خانت طور پر چین مبنی موسیقی اللہ چائنیز میں بھی ٹھیک ہے آپ نے آج کی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہماری پہلی مہمان پی ٹی آئی سن کا تعلق ہے میڈیا سل کی انچارج بھی ہے پنجاب میں مگر کمال بات یہ ہے کہ وہ ایک سکن سپیشلیسٹ بھی ہیں پولٹکس اور سکن سپیشلیسٹ ہونا کیسا کمال ہے آپ سب کی بھرکور تعلیوں میں ڈاکٹر زرکا دیمور اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان ایکٹر بھی ہوتے ہیں سنگر بھی ہوتے ہیں میوزک کمپوزر بھی ہوتے ہیں پاکستان میں وارڈ شو ہو تو اس کی وہ جان بھی ہوتے ہیں آپ سب کی بھرکور تعلیوں میں اور وہ آگے ہوتے ہیں جناب احمد بان صاحب اسی انہوں نے کوئی شریف آدمی سمجھیا سی جی سر میرے سے غلطی کیا آپ لوگ نے محل بنایا ہے آپ کو وہاں تک سمیلا آرین نای نہیں کامڈی آپ لوگ کر رہے ہیں نای یہ کامڈی کر رہے ہیں میں نے تو فالسے لگایا ابھی آپ نے چینیز کا بڑا مدردار کیا تھا تو میں اس کے اندر اضافہ کرنا چاہوں گا چاہیی آن میں بھی گانا چاہوں گا جی پلیز وقت سپیشلیس کیا کام اچھا نہیں چل رہا تھا جو آپ سیاست کی طرف آگئی نہیں میں نے کہا سیاست دانوں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے روز تصویریں کچھاتے ہیں روز ان کے بینر لگتے ہیں بڑی بڑی گندی شکلیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کی شکلیں ٹھیک کر دینی چاہیے تو آپ کے شکلوں کے حساب سے پی ٹی آئی میں گئی ہے میں نے کہا چلو میں چلی جاؤں گی تو ذرا بہتر ہو جائے گی پارٹی میری بھی تو شکل اچھی ہے کون کون سا بندہ آپ کے پاس کلینک پہ آیا ہوا ہے یہ تو کانفیڈینشل ہے نا جی اچھا یہ بتایا چلے یوں کر کے پہ بتا دیں آپ کے کس پارٹی کا ریشو زیادہ ہے پی ٹی والے زیادہ آتے ہیں پی ایم ایل این والے یا پی پلز پارٹی والے مرشال آوامی لی نیٹاپ بلاسٹک سے شیری کرتی ہیں نہیں جی آج کل تو نون سرج کر آج کل ہم ایک زبردہ ستریڈ لیفٹ کرتے ہیں جو تین تین سٹوریز جن کی نیچے لٹکی ہوتی ہیں نا ان کو ہم فیفٹین منٹس میں لیفٹ کر دیتے ہیں تو وہ سنگل گراؤنڈ فلور پہ سارے آجاتے ہیں آپ نے بھی ایسے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک فلم آئی تھی شارو خان کی فین کے نام سے اس میں انہوں نے بڑا زبردست میک اپ کیا ہوا تھا اور شارو خان کو انہوں نے تقریباً چینج ہی کر دیا اس کے اندر تو مردن اس طرح میں کوئی مارجن ہے کہ اگر خان صاحب کی شکل کے اوپر ہم کوئی آئمہ کی شکل کریٹ کر سکیں نہیں نہیں تو تو بڑے بڑے ڈاکٹر تو اڑ گئی انہوں نے کہا سکینے پوٹھی کرنی بیڑی اندرلہ ایسا باہر آئے گا فیر کلا کتنی خان صاحب کیے جب کام کرتے ہیں خان صاحب تو ماشاءاللہ ہیں بہت جوان ابھی تو چھوٹے ہیں کئی دفعہ میں نے ان کے موہ میں چوس نہیں دیکھی ادر پروگرام میں نہیں آپ بتا دے سکین کو اگر کچھ کروانا ہے کچھ کروانا ہے تو ڈاکٹر سا بھائی بھی موسکو ہے آپ کو مل جائے سکین کو سیکھ کرنا تو کریلے کھائیں آپ چاچا نمیڈر ہے تو تاہن کو ٹھلو آلا پکھن دوائی سی پچھے مونڈے آمدے جاندے پھر چینڈتے ہیں پھر سے نہیں کر گئے موگا میں سے ٹائم کب ملتا ہے آپ کو یہ سارا سیاست اور کام ساتھ کیسے چلتا ہے سب کو چل جاتا ہے جی پی ٹائی کو تو ہم ہی دیتے ہیں پی ٹائی کو دیتے ہیں یہ ہماری ہو رہی ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھا ہے اس لئے لگتا ہے کہ اگر میں آئیم ناٹ فرم اپلیٹیکل فائملی تو میں اگر پاکستان کی سیاست میں رول پلے کرنا چاہوں تو پی ٹائی واہ جماعت ہے جس نے مجھ ایسے ایک بیک گراؤنڈ جس کی پولیٹیکل نہیں ایم اپروفیشنل وومن تو مجھے جگہ مل گئی اور میں نے محنت کر کے کچھ کیا اور امید ہے کہ کچھ اور بھی کروں گی آف شور اکاؤنٹس بنائیں گے آف شور اکاؤنٹس میں تو باہر سے سارا کچھ بیچ کے پاکستان آئیم آئی ایسٹو بی ان دبائی آپ سر کافی پولیٹیکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ سر پہلے بات میں مجھے سر آپ نے کہا میں پولیٹیکس پہ اتنی ہی انٹرسٹ رکھتا ہوں جتنی آپ میوزک میں رکھتے ہیں مزر میں تو بڑی رکھتا ہوں نہیں آپ کی پارٹی کونسی ہے پی ٹی آئے پی ملن کونسی پسند ہے میری بیگم کی پی ٹی آئے تو بہت کہہ کتے ہیں جوشو خروش سے پی ٹی آئے کو سپورٹ کرتی ہیں میں جو ہوں میں ابھی دیکھوں گا کس کو سپورٹ کرنا ہے ویسے اس طرح میں زداری صاحب کا بہت بڑا فین ہوں جب بھی کوئی مسئلہ تو انہی سے ملنے جاتے ہیں سارے تو میں ان کا بڑا فین ہوں کیونکہ وہ میرے خیال ہے پولیٹیکس کے نمان اجاز ہیں احمد صاحب ایک بڑی انٹریسنگ چیز آپ ایک تو یہ کہ تعلق تو آپ کا جس خاندان سے ہے وہ سب لوگ واقف ہیں اور میڈم کا کنیکشن بھی ہمیں پتا ہے پورا ایک تو یہ کہ پہلے آپ نے بڑا آسانی سے ایک روٹ تیہ کر لیا کہ آپ ریپ کرنا شروع ہو گئے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ در کے مارے آپ سنگنگ کی طرف نہیں گئے کہ میں بقاعدہ کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا نہیں نہیں میں نے سنگنگ شروع تو میں نے کلاسکل سے ہی کیا تھا میں بچپن میں کوئی نو دس سال کی عمر تک میں نے کلاسکل گانے تو کچھ سنائے نا آپ میں کیا سیکھا تھا جو میں نے سیکھا تھا وہ کیا تھا کہ گیارہ سال بعد جب میں گیارہ بارہ سال کا تھا میری آواز پتلی ہوتی تھی اور پھر ایک دم آواز موٹی ہو گی اس کے بعد میں جب میری آواز بہت بری لگنا شروع ہو گی تو مگر میرا کان سور میں آ گیا پھر میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور میں نے انگریزی ریپ کرنا شروع کر دیا اس ٹائم پہ ریپ صرف فخر عالم کرتا تھا تو بیسے بچپن میں کہیں آپ کو میڈم نے سنا تھا کبھی کہ آپ کو دفعہ تو وہ اسے کہتی تھی بڑا شرارتی ہے انہاں مطلب ہوں ناظر کہ جہاں دفعہ ہو تو بیسے یہ آپ جو بتا رہے کلاسکل سیکھا تھا آپ نے کیا استاد بغیرہ کوئی ہاں میرے استاد تھے پروپر تو وہ کبھی ملے ہیں دوبارہ نہیں وہ وفات پا گئے مگر انہوں نے مجھے کلاسکل کی بیس بغیرہ ساری کھڑی کر دی اس کے بعد پھر میں نے گانے وغیرہ بنانے شروع کی پہلا گانے جو تھا میں نے سات سال کی عمر میں بنایا تھا دو دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا جتنا چاہے ہم سب آپ گاتے ہیں آپ کے استاد کو مر ہی جانا چاہیے دل میں ہم درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں رشتہ اب اس سے عداوت کے سوا کچھ بھی نہیں سوچنا ہوں کہ کاروبار کروں کون ساتھوں سہن میں آتا سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں ایک ہم ہے کہ پڑھی جاتی ہے عربت اپنی اور کچھ حال حکومت کے سوا کچھ بھی نہیں ست کے توڑے واہ اہنے کہ لالو لگ دا انہا فترانہ لینہ یا انہوں نے تو لگائے نہیں ہوا ویلکم بیک ٹو مزاکراک ڈاکٹر صاحبہ میں سے آپ کے کوئی ہے موسیقی سے جی جی سننے کی حطر لہ پی ٹی آئیے ہو رہا موسیقی نہ ہو شیمبرشپ کا فام نہیں بڑھنا پڑتا وہ بھی ایسے بڑھنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سب لوگ تو پی ٹی آئے میں ہیں یہ تو بات پکی ہو بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب وہ تو پی ایم ایل این کے شدائیں ہیں اے جی میاں صاحب جیڑی سڑک بڑھا انہوں چٹ کے داس دینے کی انہیں سال چلے گی اچھا بیل جیم گیا تھا دماغ باندھو گیا کیوں اچھے سفائی بڑی سے وہ تو بھی تو کیتی ہو نہیں پہلے نہیں سی موگے بسے آپ کے کریئر میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ تو مجھے لگتی ہے ہمیشہ تو آپ کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس وزن کے پاکستان کے اندر لیڈ کیاریکٹرز نہیں ہوتے کبھی بھی ایک شخص گزرے ہیں جو کہ ننہ صاحب اللہ جنرل سیب کرے تھے جن کو کسی ڈرامے یا فلم کے اندر لیڈ کیاریکٹر کرنے کا عزاز حاصل تھا اور اس کے بعد آپ دوسرے ہیں دو بندے پچھلے کوئی ستر سال کی ہسٹری کے اندر اگر گزرے ہو بڑی ایک یونیک قسم کی بات ہے اس کے پیچھے ایک عدد واسے چودری رائٹر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ٹیلنٹ میں بلیو کرے مجھے عزاز حاصل ہوا کہ شروعات بھی انہی سے میں نے کی اور اللہ کرے کہ جواب بھی انہی کے ساتھ بھی واسے چودری نام سنے آگے تکڑا کانی آڑے پاسے آگے آپ کے سوال کے ہی جواب ہے میں اپنے آپ کو بڑا لکی کنسیڈر کرتا ہوں اس چیز میں کہ میرے پاس بوڑی نہیں ہے گی مگر جو ٹیلنٹ ہے جس طرح بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیلنٹ کی بیسیس پہ آتے ہیں تو آئی کنسیڈر مائسیل وون اف دی لکی ونس اس چیز میں کہ ویٹ کے ساتھ بھی میں اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکتا پہلا ڈراما کیا تھا وہ بھی آپ کا ہٹ تھا جٹن بارڈ جٹن بارڈ اور بڑا یونیک آپ کے اس زمانے میں جو کلیگ تھے اس ڈرامے کے اندر وہ فوات خان تھے بڑا ایک زبرز بات ہے یہ فوات خان اور انہوں نے کٹھے سٹارٹ کیا تھا اپنے کریئر کا آپ نے بھی اور دونوں کا پہلا ڈراما ہٹ تھا اس کے بعد دونوں نے پہلی فلم کی تو وہ بھی ہٹ ہو گئی جو ہمیشہ میں فرسٹ کام کرتا ہوں وہ ہمیشہ اچھا جاتا ہے اللہ کے شکر ہے میں نے شادی بھی فرسٹ کی ابھی تک اچھی جا رہی ہے دوسری گھرنے کا کوئی رادہ نہیں ہے میرا نہیں آپ کریئے گا کیونکہ کوڑی نے تو اٹھا بزن برداشت نہیں کر سکتا سنے آپ کو ہورس رائیڈنگی بڑی پسند ہے ہورس رائیڈنگ کی وجہ سے میں آج تک اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا یہ اسے کیا کسہ ہے احمد صاحب میں ابھی بتاتا ہوں کسہ کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں کسہ کیا ہے واسے چودری صاحب نے پہلی اپیسوڈ لکھی جٹن بان کی تو اس کے انر مولا جٹ کا کریکٹر میں نے پلے کرنا تھا پیج کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی گھوڑے پہ انٹری ہوگی مجھے گھوڑوں سے ڈر آتا ہے میں کبھی بیٹھا نہیں کیونکہ میرا حجوم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک جانور پہ اتنا ظلم کروں تو میں نے ذہن کو کہا یار مجھے ڈر لگتا ہے گھوڑے پہ نہیں نہیں چڑ جا چڑ جا چڑ جا آجا چودری صاحب اب کیونکہ میسنے ہیں دیکھتے رہے کہ اچھا یہ چڑتا ہے کی نہیں چڑتا چڑتا ہے کی نہیں چڑتا میں گھوڑے پہ آخر کار بیٹھ گیا اب وہ گھوڑا جب ادھر گیا ہے تو اس نے یوں آلکازہ کیا میں کہا چھا کیا پتا کوئی بدحضمی ہو گئے یہ پیٹ میں کچھ اس طرح ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں وہ تو پائے سلک دار لچا تو جب بائے در ٹائم وہ پیچھے آیا ہے گھوڑا تو زین صاحب نے کہا ہے ایکشن تو اس نے کہہ کی اس نے لگام چھوڑ کے گھوڑے کو یہ کیا تو جدہ وہ شوٹ سو اپسوڈز وہ پرومو میں چلا ہے شوٹ کہ گھوڑا پرش ایسرہ ہے تو میرے مو تو آواز آئیے میں گیا میں گیا میں گیا آپ کے در ٹھپے لگے ہوں گے ماشاءاللہ موسیقا مالے کے مقصدی مو شید مالے کے مقصدی مو شید وہ کتر پیلانے والے آئے کون سے کتر پیلانے والے آئے وہ کترے پیلانے والے وہ تو ہو چکے کاب ہو چکے م Wrong وہ دو جن سے آتے آپ کا پوچھتے co ، بنے بتاو کہ ہم پیلے کروا چکے میں صحیح بتاؤں میں اسے بہانہ بازی کر رہا تھا لوگ مجھے یقین تھا کہ یہ بہانہ لگا کیا ہے تو مطلب کیوں تو بھی میں پولو گرام دیکھ رہا تھا تو وہ ہے مدنی بڑھ سے اب آئی ہوئی ہے پکڑا گیا کیا کیا نہیں آئے ہوئے ہیں آئی ہوئی 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 ہے اترے سائز پر آئی ہوئی نہیں ہو سکتا آئی ہوئی 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 کہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے گپلوس ہے نا مو جو دے دو ہمیں سہز کہ جاؤں اتنا اچھا پیار بچہ میرے گر کا پہد ہوئے گی یہ میں نے کچھ کہہ سکتا ہم نے سہتو ہے تو آٹے کارکن نہیں ہوئی ہو سکتا اس پہ ہم کو غصہ بھی ہے کیوں اس کا جو وائپ ہے نا ہمارا بابی وہ پی تی آئی کا ہے اور یہ دوگلا ہے مسلم لیگ نون کو آئے 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 اندر اندر سے آئے تو کوئی بات نہیں ہی ہمارا باجی پی تی آئی والا ہے نا یہ سکن سپیچلیسٹ ہے میں نے وہ گلوکوس لگوان ہے آپ سے وہ والی ڈاکٹر نہیں ہے یہ شکلوں کو کرتی ہیں سہی ایک بٹو بناو بنا سیلپی لے ہوئے نہیں آہ بناونا آہ بناونا آہ ادھر کاراو اچھا میں پوس بناوں گا آہ چل کوئی پوس بنا اینے گلالو لگدہ آنا فترانہ لینا انہوں نے تو لگائے نہیں ہوا آہ اے آہ اگے میرا ادھر والا کانا ہے نہیں وہ مسنگ ہے اچھا چلو لگا چلو با جی بی پیچ میں ہے آہ جی آئی ہے با جی پیٹی آئی والا آہ آہ میں دل سے آپ کا عزت کرتا ہوں چلو پر کترے نہیں پینے میں پیچ چکا ہوں اچھا چلو پا ماں کا دکھا خودہ پا ماں شپاں پا خیر اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا مجھ کو بھی نہیں پتا خزا سن کر پریشاں ہو گئے کیا کہ تازہ تیرے نقصہ ہو گئے کیا سناتا اب نہیں کوئی بشارت زیادہ اور وہراں ہو گئے کیا کیا اس نے یہ جو پیٹرول سستا مہربانی پہراں ہو گئے کیا ہے تو ہے نہ ہے پیلان تواڑی بڑی دوا دیجی جوانی پھر نہیں آنی لو اے سچی گھر کا سمچھا کلو نہیں آنی جاؤ ویلکم بیک ٹو مذاکرات ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر آپ عام طور پر کوئی ڈاکٹر ہو تو لوگ مطلب گائنیکالوجی سے پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ سر میں بہت درد ہے کوئی دوا دیجئے مگر آپ کا تو جو پیشہ اس میں تو آپ سے گزرتے پڑتے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ سکن کا مسئلہ ہو گیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بلکل ہوتا ہے خواتین زیادہ لیتے ہیں یا مرد زیادہ لیتے ہیں خواتین بیسیکلی زیادہ لیتے ہیں زیادہ ہیں مرد جو جن کا کام ایسا ہو جسنا شو بیز کے لوگ ہوتے ہیں یا جو سینئر پولٹکس میں ہوتے ہیں اور ہم شور اس میں سے زیادہ تر مفت مشورے والے ہوتے ہوں گے ہاں مفت مشورے والے بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی کیس خراب ہوا کسی نے کہا جی میڈم میرا کانے زیادہ کھچے آگیا ہے یہ ہے نا کہ پہلے زمانوں میں لوگ ایکٹرسز فیس لفت کرائی کرتے تھے آپ آگئے ہیں تھریڈز وہ تھریڈز آپ سیدھا ڈالتے ہیں ایک تھریڈ یار ڈالتے ہیں یہ آپ کا کھٹ جاتا ہے اور یہ ہے ہاف ایک آور پروسیجر یہ سلائی مشین کے تھروں ہوتا ہے یہ سلائی مشین نہیں ہوتا ہے ہاتھ سوئی اور دھاگے کے تھروں ہوتا ہے یہ تو موچی بھی کر لیں دے موچ پہ رہا چلائے گا نا نہیں لگے اچھے اس میں تکلیف کا بھی کوئی انسر نہیں ہے شامل اور یہ کتنے تک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ یہ خب دپینڈ کرتا ہے کیا موگے اوپر موگ 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 موگے نہیں دپینڈ کرتا یہ پھر دپینڈ کرتا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں جو سستا دھاگہ ہے وہ چار سے چھے ماں چلتا ہے اور جو مہنگا دھاگہ ہے وہ ڈیٹھ سال پلاس چلتا ہے ڈیٹھ سال بات کیا تھا آپ بھی بڑے سٹیج شوز کرتے ہیں اور آوارڈ شوز آپ نے بڑے کیے اس سال یہ کیا مشکل ہوتا ہے کومیڈی کرنا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جوک چلے یا نہ چلے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سٹیج پر ہوتے ہیں تو ایون اگر آپ فکی مار لے تو آپ اپنے آپ پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا اصل زندگی میں بھی اتنے ہی ہیں ہیومرس یا نہیں ہیں ہاں میرے دوست میری کمپنی بہت انجوائے کرتے ہیں بڑا ہستے ہیں وہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھی کومیڈی کرتا ہوں میں میرے فادر ان لاو اکسر رات کو بیٹھ کے مذاکرات بھی دیکھ رہا ہوں تو کومیڈی ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں میں بہت ساکھی بانے کر کے لئے سانو جوگتاں کر رہے ہوں دن بہت سے آپ بھی باشا لگتا ہے بڑی ایک you know you have a very jolly personality تو آپ کدھر پولٹکس کرنے چلے گی اے بھرکتے کھلا چھٹ کے سن چلے جائیں دے اے دکٹر سے تو کھانا کھانا ہے لنچ time دے وہ بڑا آس دنیا پر جو وہ بیزنس میں نہیں ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں آتا ہے اس کا میں نے ہر چیز ماں نا کر دی میں نے کہا ہم نے چھوپنے دیا سیزن پال کو ہی نہیں کھانے تھنڈا دودھ نہیں پینا ربڑی والا فلودہ ختم کوئی آئیس کریم نہیں کھانے مریضوں میں حسن ہے امیر آدمی کہتا ہمیں سب کچھ میں نہ کر دی میں کیا کروں آپ رس گوئے پانی میں اس کو بوائل کر کے وہ کھانا توبہ مرز ایک ہی ہے دو مریضوں کو ایک مریض کروڑ پتی ہے رب پتی ہے وہی مرض اس کو ہے ایک غریب آدمی کو مرض ہے فرق کیا ہے جو پیسے والا مریضہ اس کو کانفیڈنسی بڑا ہوتا ہے لوگ خبر لینے جاتے ہیں دوسرے کے ایک ساتھ بندیز ہوتے ہیں میاں صاحب سلام لے گئے بھائی میری خبر لینا ہے میرے بندی ہے مرد دعا کر میں ٹھیک ہو جائے گا ہم کٹ کے لیا کھانا کر میں کٹ کے لیے پیدلا ہے انہوں دس زار پی دے دعا بھی دے گئے بڑی بیٹی گئی تھی میری کھول آجو میں گئے نہیں ہوتھے جاؤں گا اے ہوئی مرض گریب آدمی او دنہ لیکن ٹرانسلیٹر بھی بیٹھا ہوں گریب آدمی چاچے ہی تو اٹھا ہے آج کرو آرہیاں ملے دا ایم پی جے بہت سے 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 جاری ب والد رول کچھ رہاں جاھےalling ملے میہ حفظر آف پور ہے میہ حفظر آف نرگولے اصلہ جی試 میں میرا دنماز رہا نا جھے نا جا درنگم آدمی لے تو پناہ لیو آئے نکالے ایسی گیس میں سے ہوئے گیس میں سے ہوئے ماشاءاللہ میں بیکھیں نہیں کیتن وہ بیٹھے ہوئے دیکھیں کون بیٹھا ہے اس طرف کون ہے کون ہے کوشش کرو پیچاننے کی کوشش تو گئے کون ایمال دلی باکسا ایمال دلی باکسا میں نے آپ کو پہلے ٹی وی بے دیکھا ہوا ہے آج میں نے آپ کو زندہ دیکھ لیا وہ زندہ کو کیا کہتا ہے لائیو یار ایسے بندنوں تو روز بلانا چاہیدہ روٹی بڑی کھاندہ ماشاءاللہ میرے بچے بڑے فین ہیں لیکن یار میں بڑے ضروری کام سے آیا ہوں مجھے جلدی جانگا ہے وہ میٹرو پہ میں جا رہا تھا اور یار کس نے میری جیب کٹ لئی پولیس کی جیب کٹ چلی یار کیوں تھانے چاہیدہ پولیس رپوڑ کرانے کو واقع بندہ ہونا چاہیدہ پولیس رپوڑ کرانے کو واقع بندہ ہونا چاہیدہ ہو آج میں نے میری زین میں نہیں کہا کہ میری بردی پہنی ہوئی ہے پہنی ہوئی ہے عدد پہ سیول میں ہوتے ہیں نا جی تو ہم کوئی تھانے والے نہیں پہچانتے مجلد سب پہنے صلی اللہ ڈی نے آئے اچھا ماشر ہو سب ٹی ٹی آئی جی فیلم تاری بڑی دعوان دیجی جوان پھر نہیں آنی لاؤ ای سچی گھل کس ہن چک لو نہیں آنی جاؤ آئے ہی کوئی آج اری بی آئے باجی ہو رہی بالکل باجی ہو رہی تا پی ٹی آئی دن پی ٹی آگے میں پچھانڈا وہ کیسے آہ کیونکہ میں اندھے خلاف ہے آپ کیونکہ ان کے خلاف ہے بھائی دیکھو نا میں پولیس ہوں اور پولیس یہ ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کسی پارٹ شرط کی نہیں ہوتی تو آپ پی ایم ایل این کی پولیس ہے نا 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 دیرتا کوئی کام شاہ مکنی اترانہ کوئی ڈنٹنگ پینٹنگ وغیرہ کچھ چلی اپنا گڑیاں دا کام کر دے تاپراں گی رہے ہیں نا پیسکنگ کر دے اوہ ہاں 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 میں نون جاڑایاں کیس گل دی سکین سکیلسٹ ہے ہاں بھائی سکین سکیلسٹ ہے ماشا اللہ کہ آپ اپنا کام کیوں نہیں کر دے اوہ ہاں جانا کے نہیں باہت جانا کے نہیں وہ چالے چاہ دے ان شاندہ پتر بان کی مار کے تمہترے کی میں ترے کان پار دے نا وہ دی فجا اوڈی اڈا فاو پرام تیم کیا چاہ سجی تیم جی شاندہ ہو گیا شاندہ شاندہ ہو گئی اللہ دی کسے میں اوہ یار میں واپس جانا تھان ہے یار کیوں کل بھی دو منٹ لیٹ ہویاں تھانے چوری ہو گئی ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی کسے سٹارٹ کرے بٹس اب آپ سے یہ ہے میری سے کیوں اچھا بڑک صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بٹس اب نہیں چاہرے بڑک صاحب یہ بتا ہے سیاسی شہرت ملتی ہے دھرنے کرنے سے یا پارٹی بدلنے سے پارٹی بدلنے سے کیا پسند کرتی ہیں الیکشن یا سیلیکشن الیکشن کونسی سیاسی خاتون سٹائلش لگتی ہیں آپ کو ماروی میمن چرمیلہ فاروقی یا ہنہ ربانی کھر ہنہ ربانی کھر ان میں سے بہترین سیاست دان آپ کس کو سمجھتی ہیں مولانا فضل الرحمن آصف علی زرداری صاحب پرویز مشرف یا چودری شجاعت گیم پلئیر تو آصف زرداری صاحب ہے میں اپنا ان کو بیس نہیں کہنا چاہتی because he's too wicked so i would prefer چودری شجاعت ان میں سے بہترین سکن کس کی ہے خواجہ آصف قائم علی شاہ یا شیخ رشید شیخ رشید اور کون آپ یہ بتائیں آپ کے خیال میں اگر یہ لوگ سیاست دان نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا تلال چودری نلامی کرنے والے وہ جو بساوہ گوشت ہوتا ہے مری بھی مرگی بساوہ گوشت اس کی نلامی کرتا ہے that's what he does شیخ رشید صاحب شو بیز بھی ہوتے شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے مار بھی میمن no comments چودری نسار چودری نسار بھی شو بیز پہ بڑے اچھے رہتے رانہ سناولہ he manages the underworld وہ وہی کام کرتے جنگیر ترین بزنسمن علیم خان وہ بھی بزنسمن ہے میاں نواز شریف صاحب کھوڑیاں نے پچھے ہوندے فون تے چیخ ہے جی بڑ صاحب آپ کی طرف آئیے اب جی سر ان ڈائریکٹرز کو one to five پہ ریٹ کیجئے one being the highest ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی نبیل قریشی آسم رضا سرمت خوسر جامی ندیم بیگ ندیم بیگ نمبر one پھر آسم جامی نبیل اور سرمت ان میں سے کون سا ہیرو جو آپ کا فیورٹ ہے دانش تیمور عدیل حسین حمزہ عباسی فواد خان شریعار منور یا پھر ہمائیوں سعید اگر آپ لفٹ میں لوگ کے ساتھ بند ہو جائیں تو کس ایک کے ساتھ سیلفی لے رہا پسند کریں گے ساہر لودھی متھیرہ یا پھر تاہر شاہ ساہر لودھی کیوں کیونکہ میرا شعال ہے وہ سیلفی واقع اچھی کچھوائیں گے وہ سیلفی اچھی کچھواتے ہیں آپ نے تاہر شاہ کسا ٹرائے کی ہے یا تاہر شاہ مجھے مار دیں گے کیوں جو میں نے ان کی جو کوپیاں کر لی ہوئی ہیں اور متھیرہ کے کیس میں آپ کو کون مارے گا متھیرہ کی سیلفی نہیں میں کھنچوں گا کس سیاسی خاتون کے ساتھ آپ ہیرو آنا پسند کریں گے سیاسی خاتون کے ساتھ جی میں نام بتا رہوں آپ کو فردوس آشے قوان شیری مزاری یا پھر ماروی میمن ای تنگ ماروی کیوں ورسٹائل ہیں کیریکٹرز اپنے چینج کرتی رہتی ہیں تو میرے خیال ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی اس لیے آپ ان کے ساتھ ہیرو آنا چھیک ہے میرے خیال فردوس آنٹھیک تھی پہلی ہیرو ون ہوگی جڑے ہیرو چوکے لیجن یہ بتایا ان میں سے سب سے خوبصورت اداکارہ آپ کو کون لگتی ہیں امائمہ ملک ایمان علی مہوش حیات آئیزہ خان یا پھر سہائی علی عبدو تو آئیزہ is کیا آپ دانش تیمور سے ڈر رہے ہیں یا اپنی بیوی سے نہیں میں دانش سے ڈر رہا ہوں اگر یہ لوگ ایکٹر نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا ہمائیو سعید ہاکی پلیئر میوش حیات جمناسٹک دانش تیمور کسائی حمزہ باسی پولیٹکس ایان علی ان کو کسی کی بیگم ہونا چاہیے تھا اچھا احمد علی بات احمد علی بات کو واسے چودری ہونا چاہیے تھا بڑی پچھنوں ترقی کیتی مہد مرزا بینکر فہاد مصطفی کار سیلزمن فواد خان فواد کو ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا سرمت خوسٹ سرمت خوسٹ کو شرمندہ نادیا افغن ان کا نام نادیا خوسٹ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے بہت ساری تالیاں دولوں میں مانوں کے لئے سرمت خوسٹ کو اچھی لگی جو کے نظر اچھا لگا اپنے مستقل سے جو تھا بے خبر اچھا لگا کر دیا کنگال مجھ کو علم نہ ہو نے دیا ٹیم کدرے مجھ کو تیرا یہ ہنر اچھا لگا تجھ کو دولائے تھے کہ بدلے گا تُو خالات کو گویا کے دانستہ ہونا دربدر اچھا لگا اے توڑی ہمت یہ جڑا احمد نوچکی پھر دے ہو اچھا بات ہے ورکم بیک ٹو مزاکرات جی آئی ما عجیب و غریب کیا ہے انسانوں کی شادی پہ تو خرچہ سبھی کرتے ہیں یہ پالتو جانوے کی شوکی شادی پہ اتنا خرچہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جتنا کہ برطانوی مالکین نے اپنے کتے کی شادی پر کیا اس شادی میں اس کو سفید لباس جس سے اٹھار سو بیش قیمت کرسٹل زگے ہوئے تھے وہ پہنایا اور ساتھ ہی پرل کا انتہائی قیمتی نیکلس زیبتن کروایا مہمانوں کیلئے خصوصی کھانے پینے کے دزام بھی کیا گیا جس پر تقریباً دو لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ خرچہ ہوا دو لاکھ پاؤنڈ دو لاکھ پاؤنڈ کتے کی شادی پہ خرچہ ہوا وہ ساتھ میں باز جاویں کتے گینجی بلے ہونے ہیں mining destroyer کتے کی��لب نہیں لوگ کیی بھی آخی سمیں دیں گے لوگ تر نائے ک back آپ پاؤنڈ لوگ یا میں آخی منا سے سکت دیں گے جب تینیر شاہی ہے کوئش اگر ہے کوئش اگر ش ہو icon خرنا کیا کم کرپ شن اوہ اوی ایو ای نیک کرپشن تین کھیرے لیا تو دور کارڈے نکال اندر جو کی صاحب سندوق کیر حبابے پہنچے حبابے حبابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکال دیا ہے اور جب انتر جو بندہ بیٹھا ہے کہا جیا بابے دی سکن گولڈن کاردن چمچمان لاغ پاویٹم ٹمان لاغ پاویٹم مننے جوگی ہے تیرے کمالے دیکھ زرہ دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کے سامنے جوگی اس کا سکین ٹریٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بچے آئے چونڈ 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 پانچونٹوڈ چونڈ چونڈ آئتا چونڈ آئتا ہے اے جی ساڑھنے ہوندے دے لو کی لکھار بہی ہیں انہوں نے دے 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 وہ اچھے اے دے نئینا پی ٹی آئی دیں ٹک تو ہمیں دیں اوہ اچھا پی ٹی آئی دیں چی تی لیتے چھاراں کیسی ہے ملکل ٹھیک اور پی ٹی کیسی ہے وہ آپ کر رہے ہیں دانس آپ ہی ہوگے پی ٹی یہ مطلب میں بھی شامل ہوگیا بڑساق مجھے کیا کہنے بڑساق آپ کے لئے کلام ہے بڑساق لامنے کلام کی تھی ایک توڑی حمد ہی ہے چیڑا اے مدنو چکی پھر دے اچھا بات ہے دیکھ جو کی ساتھ سنتفقی جب بھی تیرے پیروگرام دے آتا ہے تو بابا شاپ نکال کے دکھاتا ہے یہ چٹپن چوٹ چپن چٹپن چٹپن تم تڑاک شو چڑاک آ یہ دا کردہ دا کردہ دا کردہ دا کردہ یہ تو رکتو ٹک دینی جنڈے شاپ بھائی تو رکتو ٹک دینی جنڈے شاپ دا ترکت دا ترکت دا ترکت دا ترکت آ شاپ نکلے نہیں نہیں بیلی نکلے نہیں یہ کیوں نکلے ہیں بیلی کیوں نکلے ہیں بجلی دائی پانی دائی گیس دائی تینیں چیزیں کوئی نہیں کس نے دیکھی ہے یہ خطا آج کریں گے جانے ادا دل پہ تیرے راج کریں گے باری بار با 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 با